مظیر ابباس اب حکومت سازی کا جو فارمولا تیپ آیا ہے اور اس میں جس طرح سے عہدے تقسیم کیے گئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت کا سیکول ہوگی یا حالات اس سے بھی برے ہوں گے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ظاہر ایک ویکر گورنمنٹ ہے کوئی بہت سٹروم گورنمنٹ تو نہیں ہوگی لیکن اگر دو بڑی سیاسی جماعتیں یہ بڑا ٹیسٹ ہوگا پہلے چھ مہینے بہت ٹیسٹ ہوگا بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا اس گورنمنٹ کا دونوں چیزیں ایک تو یہ کہ وزیراعظم متوقع وزیراعظم شہباز شریف اپنے کوئلیشن پارٹنرز کو کیسے لے کے چلتے ہیں اور کوئلیشن پارٹنرز ان پر کتنا اعتماد کرتے ہیں دوسرے وہ اپوزیشن کو کس طرح انگیج کرتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کوئسٹن ہے کیونکہ ظاہر ایک بہت ہی متحرک اور بہت ہی موٹیویٹڈ اپوزیشن ہوگی یہ اپوزیشن کا بھی ٹیسٹ ہے کیونکہ اپوزیشن کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے چیزوں کو کس طرح لے کے آگے بڑھنا ہے کیونکہ یہ جو اپوزیشن ہے اس کو انگیج کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر دیگر جماعتوں کو ملزب ایک بات بتائیے گا کہ جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو مخلوط حکومت بن رہی ہے اس کے ایک فریق کے منڈیٹ کے اوپر بہت بڑے بڑے احترازات ہیں بلکہ دو فریقوں پہ یعنی ایمکی ایمکی اوپر بھی احترازات ہیں اور خود جو پی ایم ایل این ہے اس کے اپنے منڈیٹ پہ بہت سارے احترازات ہیں اور وہ الیکشن میں مطلب میں نے اس سے پہلے ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن ادھر الیکشن ہوا اور ادھر لوگ درخواستیں لے کے اور فارم فورٹی فائیو لے کے الیکشن کمیشن کے دروازے پر چلے گئے آگے ہمارا نظام کیسے رسپونڈ کرتا ہے یہ تو اگلی بات ہے لیکن منڈیٹ پہ تو شکوک و شبات بہت زیادہ پیدا ہو گئے تو کیا ایسی حکومت کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بڑی وائبرنٹ ہے پی ٹی آئی کی وہ اس کو چلنے دے گی دیکھیں وہی حبیب چلنے اگر آپ نے چلنے نہیں دینا اس کا بھی ایک طریقہ کار آپ کو بنانا پڑے گا نا آپ نے کیسے نہیں چلنے دینا ایک تو صرف یہ کہ اس پارلیمنٹ میں ہنگامہ کر کے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا آپ کو ہنگامہ کر کے زیادہ کیا ہوگا سیشن ایڈین ہو جائے کریں گے تو اگر آپ نے کسی گورنمنٹ کو گرانا ہے تو اس کے لیے تو آپ نے طریقے ہوتے ہیں تو کانسٹیوشنل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں کسی سٹیج پر اب اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے دوسروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو دوسروں کو انگیج کرنا پڑے گا فرض کریں جائے ایمکی ایم کے ساتھ حوالے سے آپ کی کتنی ہی ریزرویشنز ہوں لیکن آپ بات تو کریں گے پھر اگر آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے تو اور آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ فرض کریں کہ کوئیشن گورنمنٹ کے اندر کوئی ڈیفرنسز آگئے کوئی افطلافات آگئے کوئی وہ ہوگئے تو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے آپ نے کوئیشن پارٹنرز کو کس طریقے سے ان کے رولنگ کوئیشن کی بات کر رہا ہوں دوسرے ایون اپوزیشن کے اندر جو لوگ بیٹھیں گے فرض کریں اگر جیو آئی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے اور کچھ جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں تو آپ ایک مشتر کا اپوزیشن اتحاد بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ آگے بڑھ سکتے ہیں پھر نمبر گیمز میں دیکھنا ہے اسی طریقے سے جو آپ کی پیٹیشنز وغیرہ ہیں ان کو آپ کس طرح ٹیک اپ کرتے ہیں اس میں آپ کو اگر ایلیف ملتا ہے تو آپ کے نمبرز نمبرز بڑھ جائیں گے ابھی تو سب سے بڑا ٹاسک جو ہے وہ یہ کہ ریزرف سیٹس آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی ریزرف سیٹس اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ کو سینٹ میں فائدہ ہوگا ریزرف سیٹس نہیں ملتی تو سینٹ میں نقصان ہوگا دیکھیں ابھی دیکھیں کون کون سے ایلیکشن ہونے ابھی ہونے پرائم منسٹر سپیکر کا ایلیکشن جپٹی سپیکر کا ایلیکشن پرائم منسٹر کا ایلیکشن پریزیڈنٹ کا ایلیکشن سینٹ کے ایلیکشن چیئرمن سینٹ کا ایلیکشن 50 چیرمن سینٹ کا الیکشن اور یہ تو میں مرکز کی بات کہہ رہا ہوں اسی طرح پروونسز میں چلے جائیں تو آپ نے اپوزیشن جیسے پنجاب میں اگر آپ ایک تگڑی اپوزیشن ہے تو لیکن اور پیپلز پارٹی فرض کریں اس وقت تو پیپلز پارٹی نہیں آپ حکومت کو سپورٹ کر رہی لیکن جو سپورٹ کر بھی رہے ہیں ان کو بھی آپ نے انگیش تو رکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ باہر پروٹیس جب کریں گے اور اسمبلی سے باہر جو پروٹیس کریں گے اس کا بھی آپ نے ایک میکینزم بنانا ہے اور پی ٹی آئی کا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ پی ٹی آئی نے ایز این اورگنائزیشن ایز این پارٹی کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے معاملات ہیں جن کو جن کو سوٹ آؤٹ کر دیں کی ضرورت ہے لیکن مدر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جس ایک مسئیبت سے گزر کے پاکستان تحریک انصاف یہاں تک پہنچی ہے وہ نہ صرف بطور جماعت بہت کچھ سیکھ چکی ہے بلکہ اسے تازہ واردان کی صورت میں نیا خون بھی مل چکا ہے تو لہٰذا وہ تو زیادہ اگریسیو رہے گی حبیب اگریسیو رہنا تو ایک چیز ہوتی ہے نا اگریسیو تو حارس رعوب بھی رہتا ہے لیکن پٹتا بہت ہے دیکھیں نا سب سے تیز پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا سب سے تیز بولر ہے لیکن اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ویکٹ ٹیکنگ بولر نہیں ہے بنتا ہوں اتنے رنز دے دیتا ہے کہ ویکٹ مل بھی جائے تو آپ کا گیم آپ سے آپ کا اگریسن کافی نہیں ہوتا آپ کا اگریسیو ہونا ہی کافی نہیں ہے آپ کی تنظیم اتنی سٹرانگ ہو آپ کی ارگنیزیشن اس لیے کہ یہ اپورچنیٹی بہت اچھی اپورچنیٹی ہے تحریک انصاف کے پاس کہ وہ اپنے ارگنیزیشن ایشیوز کو سورٹ آؤٹ کریں وہ وزن دا پارلیمنٹ آپ کے پاس ایک بڑی ایک گورنمنٹ ہوگی خیبر پخت اوقاں میں مضبوط گورنمنٹ ہوگی آپ کی آپ کے پاس مرکز میں بہت مضبوط اپوزیشن ہوگی آپ کے پاس پنجاب میں بہت تگڑی اپوزیشن ہوگی پارلیمنٹ کے اندر آپ نے اسٹریٹیجی بنانی ہے اور اگر فیصلے جلدی آگے تو این ممکنہ حکومت بھی ہو جائے دونوں حکومتے بھی مل جائے ہاں نہیں وہ تو میں اس کو تو وہ جو لیگل لیگل چیزیں وہ تو اس کو ایک سائیڈ میں رکھے نا لیگل چیزیں ہوں گی تو ظاہرہ اسی لحاظ سے چیزیں بدلتی رہیں گی اچھا مزار پاس یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کو یہ سسٹم اپنی موجودہ شکل میں کتنا عرصہ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیا ہم اس سسٹم کو دو ہزار انتیس تک دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میں پہلے چھ مہینے بہت امپورٹنٹ دیکھتا ہوں فرشہباز شریف پہلے چھ مہینے اس لیے کہ پہلے چھ مہینے میں آپ نے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کیا ڈیل کرنی ہے اگلا بجٹ کیسا آئے گا ظاہرہ چھ چھ مہینے ایک کامنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوتے لیکن آپ کی اکنومک پولیسی اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ بھرائے راست عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں تو اگر آپ نے چھ مہینے میں سال میں کوئی بہت ایسی پولیسیز نہیں بنائی اور لوگوں کو وہی آپ کے سولہ مہینے یاد آنے لگے تو ظاہر ہے اس کا اس کا ملٹپل فائدہ تحریک انصاف کو پہنچے گا اور تحریک انصاف کیسے اسے یوز کرتی ہے تحریک انصاف پر نواز شریف صاحب تو منظر پر نہیں ہوں گے لیکن کیا عساق دار صاحب بھی نہیں ہوں گے عساق دار صاحب کو آپ وزیر خزانہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہی وزیر خزانہ ہوں گے دیکھیں میں نے پیپلز پارٹی کی نیگوسیشن ٹیم کے لوگوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم نے یہ فیصلہ کری ہی لیا کہ ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں دینا تو ہم اسے یہ انہیں یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے کسے فائننس منسٹر بنا رہے ہیں کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے تھے انہوں نے کہا کہ نیگوسیشن ٹیم میں ہم نے بلکل بھی یہ ذکر نہیں کیا اس میں لیکن خود شہباز شریف صاحب کے لیے عساق دار was never شہباز شریف's first choice شہباز شریف کی choice عساق دار نہیں ہے شہباز شریف تو even مفتا کے ساتھ شہباز شریف بہت اچھا جا رہے تھے یہ تو نواز شریف صاحب نے اور عساق دار نے basically جو مفتا کہتے ہیں کہ عساق دار played all the game اور نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے انہوں نے وہ کیا لیکن مجھے لگتا نہیں کہ عساق دار جو ہے وہ finance minister ہونے جا رہے ہیں لیکن اگر وہ finance minister نہیں بھی ہوئے تو عساق دار صاحب کا رول شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا determine کرنا ظاہر ہے chairman senate نہیں ہو سکتے وہ کیونکہ chairman senate آپ concede کر چکے ہیں پاکستان people's party وہ speaker national assembly نہیں ہو سکتے تو ان کا رول جو ہے وہ وہ دیکھنا ہے کہ ان کا رول کیا بنتا ہے کیونکہ آئیم ایف بھی ان کے ساتھ comfortable نہیں ہے تو یہ بتائیے گا مذر بھئی مذر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے people's party اپنے آپ کو حکومت سے باہر رہ کے کیا ذمہ داری سے ذمہ داری سے جان چھوڑا سکتی نہیں بلکل نہیں چھوڑا سکتی وہ ذمہ داری سے جان تو نہیں چھوڑا سکتے لیکن وہ ایک ground بنا لیں گے اگر فرض کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور مجھے زیادہ لگتا یہ ہے کہ جو issue آئے گا people's party اور pmln میں challenging وہ آئے گا nfc accord اور ظاہر ہے وہ کیونکہ اب basically provincial government جو ہیں وہ زیادہ empower ہیں مرکز اتنا مضبوط نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا وفاقی حکومت کتنا سندھ کو دیتی ہے اور یہی issue جو ہے یہ آگے چل کے بن سکتا ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ظاہر ہے اب اس وقت وہ سولہ مہینے والی حکومت تو نہیں ہوگی چاہے وہ جیسے کمزور ہوگو لیکن on the ground تو یہ حکومت ہے جو بھی حکومت بنے گی وہ پانچ سال کی حکومت ہوگی وہ پانچ سال رہتی یا نہیں رہتی it's a different debate. بہت challenging ہوتا ہے پاکستان میں کسی government کو پانچ سال پورا کرنا بہت challenging ہوتا ہے کسی prime minister کو پانچ سال پورا کرنا ہماری ہاں کوئی بھی prime minister آج تک پانچ سال نہیں کر سکا اپنا پورا governments نے کی ہیں دو governments نے کی ہیں لیکن کسی prime minister نے آج تک پانچ سال پورے نہیں کیے تو شہباز شریف صاحب کی کیونکہ شہباز شریف کا اس وقت بھی میں نے لکھا تھا یہ جب شہباز شریف صاحب کو اس وقت بنایا گیا تھا پت وزیر آدم تو میں نے لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنا ٹرم کارڈ جو ہے وہ ضائع کر دیا کیونکہ شہباز شریف صاحب کا ایک بھرم بھرم رکھا ہوا تھا اس وقت تک کہ جی اچھے بہت اچھی performance ہے وہ سارا بھرم ختم کیا اب شہباز شریف صاحب نے لیا اپنے اوپر بھی challenge اور آج کے column میں میں نے ان کو سیاست کا بارویں کھلاڑی کہا ہے اور اس لیے کہ جو بارویں کھلاڑی کا رول ہوتا ہے وہ یا تو پیغام رسانی کا ہوتا ہے یا پانی پلانے کا ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو اصل اصل چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے شہباز شریف صاحب کے اپنے ذات کے لیے بھی ایک challenge ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو باپس اس اس position پہ لانے میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے جس کے ایز اچیپ منسٹر ان کی reputation رہی ہے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے الاغ تفسریں اور غیر جانبدار تجزیہ لے کر آتا ہے